انہوں نے باپ سے کہتا ہے بیٹا کہ یہ تو میرا ہے بھائی کبھی دو وہ کدھر ہے کہاں وہ باہر کھیل رہا گئے بتا تو سگی جب تُو چھوٹا تھا اس کے حصے کی چیز کی تجھے فکر رہتی تھی اس کے بغیر تُو کھاتا نگی تھا وہ نگی آتا تھا تو دسترخان پہ تُو نہیں بیٹھتا تھا آج بتا تو سگی تہلیز بھی وغی ہے رشتے بھی وغی ہے رگے بھی وغی ہے لہو بھی وغی ہے خاندان بھی وغی ہے چہرے بھی وغی ہے نام بھی وغی ہے رشتہ بھی وغی ہے لیکن دوریا کیوں ہو گئی ہے پہلے بھائی کو چھوڑ کر کے تمہیں ایک پلیٹ میں کھاتے رہی تھے آج بھائی کے سامنے تمہیں ایک لکمہ کھانے تیار نگی ہوتے ہو کتنی دوریا پیدا ہو چکی ہے بیٹے سے کہتے ہو دیکھ کے آ تیرا باپ کا انسی مسجد میں گیا گیا جو ماں پڑھنے وہ کہتا کس لیے کہا اگر جس میں تیرا چچا جائے گا اس میں مجھے نہیں جانا ہے وہ خیرتہ نیچا کیے کل اس کے بغیر تو کھاتا رہی تھا اس کے بغیر تو کھیلتا رہی تھا آج اس مسجد میں یہ جاتا ہے اس میں تو نگی جا رہا ہے کبھی غور توڑ کر یہ دوریا کیوں آ گئی ہے میں نے بہت غور کیا بہت سوچا تو اس نتیجے پہ پہنچا جب ہم چھوٹے تھے تو ہم پیسے کو نگی جانتے تھے دولت کو نگی سمجھتے تھے لیکن رشتوں کو سمجھا کرتے تھے ہم نہیں جانتے تھے ایک لاکھ کیا ہوتا گئے لیکن یہ جانتے تھے بھائی کیا ہوتا گئے جب ہم چھوٹے تھے ہمیں نہیں پتا تھا یہ تینبی کے زمین کیا ہوتی ہے لیکن ہم جانتے تھے بہتن کیا چیز ہوتی ہے جب ہم چھوٹے تھے ہمیں یہ نگی پتا تھا بینک کا کاؤنٹ کے در سے کھلتا گئے لیکن جب ہم چھوٹے تھے یہ جانتے تھے بھائی اسکول سے کب آتا گئے اس کے ساتھ کیا کرنا گئے یہ ساری پلانی کے ہمیں آتی تھی یہ دوریا کس لیے ہو گئی جب سے پیسے گننے آ گئے دوریا ہونی شروع ہو گئی جب سے زمین کی پہچان ہو گئی دوریا ہونی ہو گئی شروع جب سے پیسوں کی تعداد بڑی اپنوں کے رشتے ٹوٹ گئے میں اس نتیجے پہ پہنچا جب تک دل کے اندر دولت لگی تھی رشتے تھے جب سے دولت آئی گئے دلوں سے رشتے نکل گئے تھے تمہیں خدا کا واسطہ کسی بھی دولت کو رشتوں کے مقابلے میں مت لانا اس لیے کہ دولت محنت سے مل جاتی تھے رشتے خدا کی قسم نصیبوں سے ملا گا اور ایک بات بتا دوں میرے حضور نے فرمایا تھا سلماً خطا مول بھی اپنے کمینے رشتے دار سے بھی ملتا ہے کمزور نہیں ہے یہ تو جھگ گیا نبی کا فرمان سنگی ہاں یہ جھگ گیا حضور کے فرمان کی وجہ سنگی یہ ہمیں کرنا ہے جو تم سے دور جا رہا ہے لوگ کہتے ہیں تو ہم سے پانچ خدم اٹھے گا ہم پچاس ہتے ہیں یہ کونسے تاریخ کی بات اندر ہے تو تو اس سے بڑا کمینہ نکل تو تو یہ کہ تو دس خدم ہٹے گا میں پانچ خدم اور تری طرف بڑھوں یہ ہے اصل اسلام لیکن ہماری ہندگی تو ہم چھے عمرے کری ہے تین حج کری ہے لیکن آج تک کمینہ پن ہمارے میں جنینوں کے ڈھگڑے آج بھی ہماری خیف کی کروٹ میں چل رہے ہیں کدھر گیا تیرا اسلام کیا سیکھ کے آیا مدینہ پہ جب تم حضور کی چالیوں کے قریب پہنچا تو تجھے حضور کی زندگی یاد نہیں تھی کہتا میں گیا تو دیوانہ ہو گیا تو کمبدِ خضرہ دیکھ کے اور یہاں آ کر کے وہی مینڈ مینڈ کا ڈھگڑا کدھرہ جب مدینہ جایا کرو نا تو یہ بھی سوچا کرو یہ وہ محبوب لیٹا گیا جس نے اپنے قاتلوں کو بھی مانگ دیا تھا بھول گئے ہم لوگ باتہ مکہ کا دن تھا جب سب کھاں پہ رہتے ہیں اور سب یہ سوچ رہتے ہیں آج بچنے کا کوئی موقع نہیں ہے حضور نے فرمایا تو مجھ سے کیا امید رکھتے ہیں کہا تھا آپ قریب ہی بلے قریب ہیں تو میرے حضور نے کیا کہا تھا فرمایا جاؤ آج میں نے سب کو آزاد کر دیا یہ اسلام ہے ہمارا یہ دین ہے لیکن ہم نے جاتی ہے میں اپنے نبی کی تاریخ میں دیکھیں ان کے زندگی چھے عمرے کر لینا کافی پانچ حج کر لینا کافی خدا کی قسم ان کی محبت میں زندگی ہندوستان میں گزار دے مدینہ کی تمنہ لے کے مر جا جب قیامت میں آنکھ کھلے گی تم مدینہ شریف کی زمین نظر آئے گی کمال یہ نہیں ہے ادھر اُلکے جایا جائے کمال یہ ہے کہ یہاں مدینہ بنایا ہے اپنے دلوں کا مدینہ بنائی ہے بہت خوشیہ مناتا ہے بیٹے کی پیدای اس میں باب کو خوشی ہے خدا راتا مہربانی کریں گے ٹھوٹنے والے رسکوں کو جوڑنے کی دوشش پر ہے کریں گے انشاءاللہ سارے بولیں انشاءاللہ کبھی بھی دولت اور زشکوں کو تولنا مدینہ دولت جائے گی یہ کبھی کسی کی نہیں ہوئی ہے کبھی کسی کی نہیں ہوئی ہے اور میں ایک بات کہتا ہوں مجھ سے کئی بار میں مجھ سے ایسا مولدی ہے یار گاؤں میں دھر بنایا ہے کیونکہ تو شہر میں آ جانا چاہیے میں نے کہا میں نے کتنی طرف کی نہیں کی کہ میں شہر تک آ جائے کہا کیوں مجھے یار گاؤں کے اندر لوگ مشمل بھی ہوتے ہیں حاصل بھی ہوتے ہیں تو میں نے ایک بات کہی میں نے کہا اگر گاؤں کے لوگ لٹھے ایک ساتھ پیرتے ہیں تو جنازہ بھی ایک ساتھ لکھایا کرتے ہیں جہاں مارنے والے نہیں ہوتے وہاں جنازہ اٹھانے والے بھی نہیں تو یہ ناراضگی ابھی ایک خونصورتی ہے لیکن سب سے بڑی خونصورتی یہ ہے کہ پھر معاف کر لیا جائے پھر معاف کر لیا جائے یہ سب سے بڑی خونصورتی ہے رشتوں کو نبھایا جائے رشتوں کا پھرم رکھا جائے اور بس آپ سے ایک بات میں کہہ جائے میں نے بیٹے کی بات کی جب بھائی بھائی کی اپنی لبت کی آج موج کا جھگڑا ہو جائے موج مجھے نہیں جانا جانا کیوں نہیں جانا جانا اب وہ میرا جو سمدھی ہے نا اس نے مجھے ایسے بولا ہے باپ بیٹی کے گھر میں ہی جاتا ہے کون آتے بیٹیوں کے کوئی تعویز ہوگا میرا بھائی آجائے میرا باپ آجائے خدا کی قسم ایک بکرا پال مولا بکراییت کے لئے دو سال یا ایک سال بکرا پال مولا تو قربانی کے وقت اسے دیکھ کے رونا کئی اوز بکراییت پہ ایسی وائرل کی گئی کہ جانور رو رہے تھے اپنے مالک سے لپٹ کر یار اگر جانور کو مالک کتنی پہچان ہے تو پھر بیٹی کو باپ سے کتنا بیار ہوتا ہوگا ہم نے اس کے ارمانوں کا گلہ گھوٹ دیا صرف اپنی انا کی خاطر اپنی موچ کی خاطر کہ میں سندھی کے سامنے نیچا نہیں ہونا چاہتا بھائیو شب پی لے میری خدا کی قسم بہن جیسی بیٹی کہاں سے لاؤں تمہیں یاد نہیں ہو تو یاد دلا دیا جب تم اس گھل جاتے تھے دریس تم آکے پھینک کے تھے گھر میں تائی کہیں پینٹ کہیں شڑ کہیں پستہ کہیں اگلے دن سارا تردیب سے لکھا نہیں تھا یہ رکھنے والا کون تھا بہن ہے ہر دن تری دریس کو دھل کے بریس کر کے رکھنے والی کون تھی بہن تھی تیرے اٹھنے سے پہلے تیرا ناشتہ تیار کرنا یہ کس نے کیا بولو بہن نے کیا آج کہتے ہو مجھے نہیں جانا اس کے دروازے پہ شرم کر بھول گیا تو جب تم دریس پہن کے چلا تھا کیچڑ میں ترہ پیر لگا جوتے پہ چھنٹا گئی تُنے مڑ کے کہتا اوف جوتا سن گیا تری بہن نے اتنا سنا دوڑ کے آئی کیا بات ہے کہ اسکول کو لیٹ ہو رہا ہوں جوتا سن چکا گیا بہن نے کہا پھر پریشان کیوں ہوتا گیا اس نے کہا جلدی کپڑا لا صاف کر بہن نے تیرے سکول کا ٹائم بچانے کے لیے اپنے سر کی چادر اتار کی طرح جوتا صاف کیا تھا بھول گیا اس احسان کو بھول گیا اس احسان کو بہن کے خدارہ ان کا احسان مانا کرو اور ان سے نراز نہ ہوا کرو اگر یہ روٹ بھی جایا کرے تو انہیں منایا کرو آگے پڑھ کے ان کے پاس جا کے بیٹھا کرو اگر یہ چہرے بھی پھیر لیا کرے تب بھی انہیں منایا کرو اگر پہن پدبخت اور کمیری کیوں نہ کو تو آپ نے حق ادا کر اگر تو پہن کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرے گا خدا کی قسم مرنے میں دیر لگے گی تجھے جنتی ہونے میں دیر نہیں لگ سکتی